آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف انڈیا ٹرو سچائی کا ساتھی ورش کارے کرتا ہے علاقے کے شاہد صدقی صاحب ہیں اور بھی گرمانڈی لوگ ہمارے سامنے ہیں چیئرمن صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں میں کیمرہ پرسن سے کہیں گے سبھی کو دکھائیں اور اخصر کر کے ایک زمدار میڈیا ہونے کے ناتے جہاں بھی کئی ہمیں موقع ملتا ہے ان لوگوں سے باتشیت کرنے کا ان کے خیالوں کو آپ طرح پہنچانے کا ہم اس موقع کو بلکل نہیں گواتے اسی موقع کو دھیان میں رکھتے ہیں ہم یہاں پر پہنچیں اور پہنچنے کے بعد ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے بہت بہت سواغت ہے سر آپ کا نیزو فنڈیٹ رو میں سر سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ یہاں کے ایک ورش کارے کرتا ہے کانگریس کے اور ہم نے دو پہلے بھی آپ کے پروگرام دیکھے ہیں سر آنے والے ٹائم میں آج ایک کتنا خاص دین ہے سمویدھان کا دین ہے اور سمویدھان کہیں نہ کہیں سمویدھان سے چھیڑھاڑ کرنے کی بات کی جا رہی ہے موجودہ سرکار میں تو سر آپ آج کے دن کیا میسیج دینا چاہیں گے سر دیکھیں سب سے پہلے تو چھبیس جمنی کی سب کو ہاردیک شب کامنا ہے میسیج یہ ہے یہ دیش کے اندر جو کچھ طاقتیں آکے جو دیش کو باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا مو توڑ جوار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سکول کے پرانگن میں ملتا ہے ایک سکول ایک ایسا پرانگن ہے جہاں پر شکشہ ملتے ہیں اور شکشہ ملنے کے ساتھ کوئی مجھب نہیں ہوتا وہاں رام ہوتا ہے سلیم ہوتا ہے جیسوف ہوتا ہے امرجید ہوتا ہے نہ سکھ ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا نہ ہندو ہوتا ہے نہ عیسائی ہوتا ہے یہ چیز اگر سب دیش کے واسی سمجھ لیں تو یہ دیش کا گھلدستہ ایسا ہے جو دن پر تیدن کھلتا اور کھلتا ہی رہے گا اس نے کھل کے نہ جانے کتنے اتحاس رچے ہیں اور آنے والے ٹیمپے نہ جانے کتنے اتحاس رچے گا اسی اتحاس کے اندر رویل خالصہ سکول جو پچھلے کئی ورشوں سے 20-25 ورشوں سے نیرنتر شکشہ اور سواست کے اندر 30 ورشوں سے نیرنتر کام کر رہا ہے شکشہ کے اندر اس سکول نے ایسے آیام قائم کرے ہیں جس کے اندر انہوں نے جہاں پر اس کو آٹھوی تک کا سکول لیا ہے اس کو ہم آگے کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹیمپر میٹرک اور آیٹس کھنٹے تک لے کے جائیں اسی کے اندر ایک نیا کنسپٹ ہمارے دھنوان سنگھ جی کے سپوٹر نے ایک بلوزم ٹری کے نام سے سکول کو لا کے دیا بلوزم میں بھی ایک نام ایک اپنے آپ میں ہے جس کے اندر ہم یہ سکول سو ہے بچوں کے چھوٹے بچوں کی پوریش اس کے دیکھ رکھ کے ساتھ اس کے ایجوکیشن پروائیٹ کرتا ہے ویسے خالصہ روائل سکول جو ہے جہاں پر ایجوکیشن پروائیٹ کرتا ہے ایجوکیشن کے ساتھ اس کے اندر بچوں کی سواس کے لیے جو سردار ڈرمن سنگھ جی ہیں انہوں نے کافی ٹائم سے ایک ڈسپینسری بنا رکے جس کے اندر وہ آر ویدک سسٹم سے بچوں کو دوائیوں کے بارے میں جان کری دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس سکول کے اندر سب دھرموں کا گھان پرابت ہوتا ہے جو آج 26 جنوری کے اس پروگرام کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا اور میں ہرشت اور خوش ہوں کہ اگر ایسی سکول کے پرانگڑ میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو یہ ان فرکا پرستاکتوں کو جو دیش کے اندر ویگھن پیدا کر کر ایک دھرم ایک مجھب کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ان کو موتوڑ جواب ہے کہ یہ دیش کسی ایک دھرم کسی ایک مجھب کا نہیں ہے یہ سب دھرموں کے ساتھ مل کے بناوا گلدستہ ہے اور یہ کھلے گا اور خوب کھلے گا یہ موقع تو نہیں لیکن ہم ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے ستیندری جینجی سے بات کی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کانگریس آئی نہیں ہے بی جے پی کی گھر واپسے ہوئی ہے تو ایک عجیب سا یہ سنٹنس تھا ہم نے جہاں دن نکوش کی تو انہوں نے بتایا کہ جہاں پر کانگریس کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں تھا جیسے تیلنگانا ایک ثبوت کے طور پر وہاں پر نہیں آئی کانگریس تو سر یہ اس بات آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا ان کی رائے صحیح ہے یا کیا وجہ ہے کیا واقعہ آپشن نہیں ہے اس وجہ سے کانگریس کو چننا پڑ رہا ہے دیکھیں آج بی جی پی کی نیتیوں کی ہار ہوئی ہے نیتیوں کی ہار اس لئے ہوئی ہے آپ کبھی دیکھیں کہ دو جا تیرہ میں ایک جن سلاب پیدا ہوا تھا وہ جن سلاب موڈی کو اٹھانے کے لیے نہیں ہوا تھا وہ جن سلاب پیدا کرا تھا انہ ہزارے نے اور وہ جن سلاب پیدا کرا تھا رام دیو نے وہ انہوں نے ایک ایسی نیتیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کری تھی کہ ہم دیش کے اندر بدل دیں گے دیش کے اندر بسٹا چار ختم کر دیں گے سسٹم ختم کر دیں گے تب دو جا تیرہ کے اندر کے بعد جب چودہ کے الیکشن میں آنے لگے تو ہر جگہ موڈی 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 ہوا کرتا تھا لیکن آج جو موڈی جی نے ساٹھ مینے مانگے تھے ساٹھ مینے میں اٹھاون میجے گوزرنے کے بعد اب کسی جگہ کوئی موڈی موڈی نہیں ہوتا سب کہتے ہیں دیش چاہیے دیش کو کیا ملا جنگلے ملے کیا ملے جھوٹے وادے ملے ایک سو سنتالیس سے اٹالیس پریوجنا اس بی جی پی سرکار نے لانچ کری وہ ساری پریوجنا سب سردار منوان سنگھ جوارا لاری گئی تھی انہی پریوجنوں کے نام بدل کے انہوں نے اگرسیر کر دیا اور تو بچ سے بڑی شرم بات یہ ہے کہ جس دیش کے پریوجنوں نے دیش کی ایکنومی کو سرمور چلایا اور جب دیش کی ورلڈ کے اندر کرائسیز پیدا ہو گیا تھا اور اس کرائسیز کے اندر امریکہ جیسا دیش منمون سنگھ جی کو اپیل کر رہا تھا کہ آ کے ہمارے دیش کو سنبھال لیجئے اس منمون سنگھ جی کے نام کے اوپر انہوں نے ایک پچر بنوا دی اور اس کے بعد اس سکشیت نے ایک جواب دیا یعنی انہوں نے ایسا تنچ کٹا کہ جس سمیں دیش کے اندر کرائسیز مچ رہا تھا اس سمیں جو میں نے اس کرائسیز کو نپیڈ کے دیش کو کھڑا کرا اس سمیں آپ نے نہیں کرا لیکن میرے اس کام کو کہا تو یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں ان لوگوں نے دیش کے اندر وراثت کو خراب کرا ہے جو میں نے آپ نے پیشے وقتوے میں بات بولی تھی کہ اگر دیش دیکھنا ہے دیش کا سویدان دیکھنا ہے تو وہ ہمارے سکولوں میں ملے گا آپ کو آپ ہمارے سکولوں میں جا کے بناوٹ دیکھیں آج اسی سکول کے پرانگن میں ہماری ایک ڈاکٹر اسرانی جائے ہوئے ایران سے آپ دیکھیں کہ اس دیش کے اندر اتنا بڑا کھلا دل ہے اور یہی بناوٹ ہے کہ ان کے لبز جو تھے جب انہوں نے بولا تو وہ لبز اس دیش کے جڑ گئے تو کوئی مجم نہیں آتا ہے اس دیش کے اندر اس دیش کے اندر شک دیش آتا ہے آپ پارٹی آنے کے بعد ایک بھی سیٹ نہیں آئی تھی ویدان سبا کے سمیں ڈلی کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی شیلہ جی کو ادھکشتہ دی گئی اب آپ کو کیا امید لگ رہی ہیں کہ کس وجہ سے دی گئی ہو گیا کیا امید لگ رہی ہیں سر دیکھیں شیلہ جی ہماری ماننے چیم میسٹر ہے آج ڈیڈیڈیٹم ہمارے پردیش کی ادھکش ہے انہوں کے پندرہ پندرہ سال میں جو وکاس کیا تھا وہ وکاس بلکل تھم گیا تھا اور آج ہمارے ماننے دکھش راحل گاندی جی نے ان کو ایک جمعواری دیا ہے تو اس سے دیش کے اندر اور دیش کے ساسات ہماری دلی کے اندر کارے کرتا پڑا جوشفور میں اور دلی کا مدداتہ یہ بات کو سمجھتا ہے کہ شیلہ دکھشتی وکاس کی کنجی ہیں اسی لئے وہ وکاس کی ڈگر کے اوپر لے کے جائیں گے اور بھی دلی کا وکاس کریں گے تو اس پر سار امید ہے بلکل کانگریس بلکل امید ہم تو کانگریس جاندہ ہم تو جوش سے بڑھے ہیں جہاں پرنکا گاندی جی آگئی ہے ہمارے پاس اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں جوتی راج سندھیا جی کو یوپی کی جمعواری دی اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں تو یہ اوجپورن جو ڈیسیزن ہو رہے ہیں کانگریس کے اندر یہ ورکر کو ارجا پیدا کر رہے ہیں چلے ٹھیک ہے دھنوان سنگھ جی آپ سکول چلا رہے ہیں کافیر ٹائم سے اور میں سمجھتا ہوں کہ پانچ واسطہ میڈیا کو کہا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں شکشہ کے بغیر کوئی بھی ستمجھ مجبوط نہیں رہ سکتا تو آپ نے سر کیا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے سر کیا سندیج دینا چاہیے ایسا تھا کہ جب ایٹی نائن میں 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 نے سکول کھولا اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ سکول کے جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے فیسیں اتنی جاندہ ہیں کہ پیرنٹ اپورڈ نہیں کر پاتے اور جو گورنمنٹس میں پڑھائی رہی ہیں تو ہم نے میڈل والا ایکس پڑھائی بھی ہے اور فیس بھی کام ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ساتھ میں سوچا کہ بچوں کا سواد بھی چیئے ہم نے شیر گورنانک دی بھی کھولی وہ بھی فریشے بھائی چل رہی ہے اور یہ سکول اسکول کے اہے سارے بچوں کا گلدستہ ہے اس میں پھلواری ہوتی ہے سارے دھرموں کے لوگ ہوتے ہیں ہم نے سبھی دھرموں کو سنمان کرنا ہے اور ساری دھرم اچھے ہیں اس میں کہہ اندر اللہ وائی گروہ رام سے جوڑنا ہے جو جڑ جائے گا وہ سکھو سکھو اپنے آپ آئیں گے کیونکہ ہماری گروانی میں باتا ہے سب سکھو داتا رام ہے دوسر نہ ہے نکوئے وہ اللہ رام وائی گروہ ایک ہے اومنی پرزنٹ ہے سب کے اندر ہے جو اس سے جوڑ جائے گا خوشیہ آپ نے آپ آئے گی کھیڑے وہ بانٹے گا اس کے پاس ہوں گی تو بانٹے گا نا دیکھیں اور میں دکھانا چاہوں گا کہ ابھی شاہد صدیقی صاحب جو اکثر ہماری سریچ میں کہیں نہ کہیں لگاتار حصہ بنے رہتے ہیں ہم آپ کو محمد شاہد صدیقی صاحب کو اس لئے بھی ہم لگاتار دکھا رہے گی کہیں نہ کہیں چیری ٹیبل کے تروں کہیں نہ کہیں سکول کے تروں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی زندگی کو سرف کر رکھا لوگوں کے لئے یہ اپنا آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت بہت سواغت ہے سر آپ کا نیز آف انڈیٹ رو میں سر آج آپ چھبیس جنوری کے موقع پر گھنٹن تری دیوس کے موقع پر آج آپ اپنا وقت دے رہے ہیں اور کافی سمیسے چیری ٹیبل کام کر رہے ہیں تو سر آپ یہ جو جو جڑ کے کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے سر کوئی راجنیتی پرگنڈا بھی ہو سکتا ہے ایسا سننے مہارا سر نہیں ایسا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو اسکول ہے خالصہ رون پبلک اسکول ان کے ماتا پتا بھی جاگ رہے تھوں اور بچوں کی تعلیم اچھی ہو اور اسکول میں پڑھائی کی جو بچوں کے اندر پڑھائی کی سکچہ ہے وہ زیادہ بڑھے جب زیادہ سکچہ اچھی بڑھے گی تو بچوں کو بھی یہ لگا کہ ہمارا سکول اچھا چلنا ہے اور اسکول کی خاصیت یہ ہے کہ مانیوٹری کا سکول ہے اس چیزی مانیوٹری کے سکول ہے اور ہم انڈین بیک بارڈ کونفرنس کے بھی بیس چیرمن ہیں اس وجہ سے مانیوٹری کی بچے سب سے زیادہ سکول پڑھتے اور بچے پھر ہی بھی پڑھتے اس سکول میں اور صدار جی کا کہنا ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں کمانا سکچہ بچوں کو دینا ہے ان کا مان موٹویب ہے کہ آت تک انہیں پیسے کمانے کے لیے نہیں سوچا سکچہ کے سکچہ سے سکچہ دینا سیکھی اور بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے پروسکار بھی یہاں دیئے سرما جی نے ہم لوگوں نے کافی بچے یہاں پر پرانا سکول ہے اس سکول کا یہاں نام ہے بہت اور اس میں دو اردو ٹیچر بھی ہیں اور جو اردو کی بڑھائی ہوتی ہے اردو ٹیچر بھی ہیں اردو ٹیچر بھی ہیں سب سے اچھا بڑھائی ہے کہ مانیٹری لیے سب سے بڑھائی فائدہ ہے اور ایک ہندو مسلک میکتہ کی پرتیق بھی ہے کبھی بھی جو ہے ہمارے جو چیئرمن ہے کمیٹی سکول کی کبھی بھی ان نے بھائی چارہ کنارہ دیا ہے دیس کی اکتہ کنارہ دیا میں ان کا سہوک کرتا ہوں ہر سال اس پرورام میں کرائیں اور ہم لوگوں کو بلائیں گے میں ہر سال آنے کی کوشش کروں گا دیکھیں اسی کڑی میں ایک مہیلہ جو ہمارے سامنے ہیں مہم کہاں سے ہیں آپ جی میں ایران سے تعلق رکھتی ہوں لیکن ابھی یہاں ڈیلی میں رہ رہے ہوں اور میں آل انڈیا سیکریٹری ہیومن رائٹس سے ہوں اور ابھی میں شاہیز صاحب کی آل انڈیا اسلامی اسلامی جو ان کی اس سے میں انہی نے مجھے جنرل سیکریٹری بنایا ہے اس کی اور میں کسان مزدود سمیتی کی مہیلہ آدکش ہوں پریس رپورٹر ہوں رائٹر ہوں کویتری ہوں بس ہم چار لفظوں میں ہی کہنا چاہیں گے کہ جوڑو جوڑو بھارت جوڑو یہ سردار جی کے لیے بھی ہے جو کام یہ کر رہے ہیں وہی کام میں کر رہی ہوں ایڈوکیشن کو ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں اور ساری ہم لوگ جو کوشش شاہی صاحب کی یا یہ جو صاحب بیٹھے ہیں اور سردار جی کہ ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ جو اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے جس میں ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کہاں کھو گیا ہمارا بھارت کہاں کھو گیا ہم بھارت کو تلاشنے کی کوشش کہ وہ بھارت کہاں ہے جو ہمارے بابا آئے تھے یہاں ہندوستان میں اور بابا نے ہمارے کہا تھا کہ ہندوستان بیٹا کبھی نہیں چھوڑنا مجھے بہت پیارا لگتا ہے ہندوستان وہ بھارت کہاں چلا گیا تو آج میں صرف یہ ہی کہتی ہوں کہ مجھے میرے باب والا بھارت چاہیے مجھے میرے بابا والا بھارت چاہیے مجھے نہرو والا بھارت چاہیے مجھے گاندھی والا بھارت چاہیے جس میں ہم سب مل کے رہتے تھے ایک ہٹے ہو کے ویسی آج بھی رہے تو اس کے لئے میں سب قویتہ دوارہ بہت نہیں کہہ پاؤں گی کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت نہیں میرے پاس بھی مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے تو جوڑو جوڑو بھارت جوڑو ہندو سے مسلم کو جوڑو مسلم سے ہندو کو جوڑو بچھڑے بھائی بھائی کو جوڑو اور مانفتہ کا بگل بجا کر آؤ سکل جہان کو جوڑو तینکی سمجھ آہے آپ نے دیکھا کہ جو آج مینسٹری میڈیا کہیں نہ کہیں چھپا رہی ہے وہ ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی جو میڈل کلاس میں ہیں یا پھر جو انجیوز چلا رہے ہیں یا پھر جو اسکول کے مادیم سے شکشہ پہنچا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھارت کے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ہمارے سامنے جو کانگریس کی کاریکرتر شرمہ جی انہیں دیکھا تیس سال سے چلاتے ہیں چیئرمن صاحب اور ہم جتنے بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں ایران سے بھارت سے بھارت کی امید دوبارہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ بلکل صاف لفظوں میں دکھائی دیتی ہے تو ایک طرفہ راجنیتی کرنے والوں کے لئے بڑا جواب ہے اور آپ بنے رہی نیوز آف انڈیٹرو کے ساتھ ہم کنٹینیو اس طرح کی سریز کو دکھاتے رہیں گے آپ بنے رہی نیوز آف انڈیٹرو کے ساتھ میں کیمرا پرسن شویب کے ساتھ پترکار فرکان سلمانی ڈیلی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف انڈیٹرو